میں ڈاکٹر شاہ ثانیہ نیچ تر بتاتی ہیں کہ کس طرح اشرفیہ سٹیٹس کو مافیاز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دیاریوں لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے انہیں انہیں کس طرح عمران خان کے اس ایس پروگرام میں انہوں نے انہوں نے کس طرح اسے ہرایا کس طرح انہیں کیٹر کیا جو اپنے فنڈ چاہتے ہیں سواب دیدی فنڈ چاہتے ہیں ادھرہ سنیے نمبر دو یہ کہ احساس نے پہلی دفعہ اور یہ بھی میں بڑی آجزی اور انکساری سے کہہنا چاہتی ہوں کہ پہلی دفعہ سماجی تحفظ کو اشرافیہ کے ہاتھوں سے اور پارلیمنٹیرینز اور سیاست کے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے ایک بہت مربوط کوشش کی اور اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی آپ نے دیکھا جب کووٹ کی آپریشنز ہم نے رن کی تو بہت زیادہ مخالفت تھی پارلیمنٹیرینز کی بہت زیادہ مخالفت آئی کہ جی نہیں جیسے پہلے آفات آتی تھی اور پیسے دیے جاتے تھے کہ پارلیمنٹیرینز کو دیے جاتے تھے وہ اپنی کنسٹیچونسیز میں جا کے بانٹے تھے ہم ویسی ہی کریں اور اس وقت وزیراعظم کا ایک بہت کلیدی رول تھا کیونکہ جو پروپوزل میں لے کے گئی کہ جی ہم یہ مسئلہ بہت سارے پارلیمنٹیرین چاہتے ہیں کہ جو پیسہ آتا ہے ان کی جیبوں میں جائے انہیں پارلیمنٹ انہیں ڈیولیمنٹ فنڈز ملیں اور اس میں وہ لوٹ کسوٹ کریں ہم اس کو ڈیجیٹلی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلی مینج کریں گے ہم لوگوں کے سی این آئی سی ایک ایس ایم ایس شورٹ کورٹ پر لائیں گے منگوائیں گے پھر اس کو ڈیٹا انیلیٹک سے رن کریں گے اور پھر لوگ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹیرینز میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہیں کھانے پینے کے لیے تو اس طرح یہ لیکیج بند ہو جائے ان کی دہاڑیاں بند ہو جائیں تو بہت سارے لوگ جو پیسہ بنانے آتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹس میں وہ پارلیمنٹ شوڑ جائیں اور پاکستان کا سسٹم بہت بہتر ہو جائے جیدھر آرمی ریفارمز کی ضرورت ہے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اس چیز کے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹیرینز صرف لاو میکنگ کریں صرف لیجسٹرائزیشن کریں انہیں فنڈ بلکل نہیں دیا جانے چاہیے یہ ان کا کام نہیں ہے نالیاں بنانا سڑکیں بنانا پول بنانا لوگوں کو نکلیاں لگوانا اور اپنی مرضی کے افسران کو لگانا ایس ایس پیز کو لگانا آئی جیز کو لگانا اور پھر انہیں استعمال کرنا یہ بھی بہت سارا یہ لوگ کرتے ہیں انفورچنیٹلین میں بہت سے اچھے بھی ہیں مگر بہت سارے یہ لوگ کرتے ہیں